السلام علیکم پیرنس کیا حال چاہ رہے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں انڈے اور پیاز کے پکوڑیں جو کہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں اور بہت ہی ٹائم سے بننے والی ریسپی ہے کوئی اس پر ٹائم بھی نہیں لگتا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سار عدد میں نے پیاز لی ہیں میڈیم سائز کے ان کو ہم میں نے اوپر سے چھیل لیا ہے اچھی طرح دھولی ہے اچھی طرح کٹ کر لیں گے باریک باریک میں اس اٹھ کر رہی ہوں اس کو ہم نے چپ نہیں ہم نے اس طرح لمبے سائز میں اس اٹھ کر لینا ہے پیاز ہمارے ہ ماقٰ کٹ چکے ہیں دیکھیں آپ ایک میں سارے سائز کا یا ہمارے لینے میں سارے پیاز کو آئیڈ کر لئیں گے ایک چلز میں اس میں نمک ڈال کے اس کو اچھی طرح ہاتھ ہوں سے میں ہر پیس ایسا الگ الگ کر دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا الگ الگ ہو چکے ہم اسے پانچ منٹ ریس پر رکھ دیں گے سائٹ پر یہاں میں نے چار از اینڈے لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس طرح کٹ کر لوں گی لمبے سائز میں اس سے بھی میں کٹ کر رہی ہوں تو جی اس طرح میں سارے اینڈے کٹ کر لوں گی ایک اینڈر میں یہاں کٹ نہیں کر رہی آپ دیکھ سکتے ہیں تو سارے اینڈے ہمارے کٹ ہو چکے ہیں اس کو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیاز نے پانی چھوڑ دیا پانچ منٹ اسے میں نے ریسٹ پر رکھا تھا اس نے پانی چھوڑ دیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں اس کو گرٹ کرلوں گی انڈے کو گرٹ کرنے کے بعد میں اس میں ہٹ کروں گی ون کپ میں اس میں ڈال رہی ہوں بیسن اور تھوڑا سا میں اس میں ہرا دنیا ڈالنوں گی دو سے تین رد ہری مرچیں ان کو میں نے باریک باریک کٹ کر لیا ایک چھوٹا سے میں نے پیاز لیا اس کو میں نے اس طرح بھریک بھریک میں نے اس کو بھی کٹ لیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں اس میں یہ سب ایٹ کرنے کے بعد میں سپائسز ڈالوں گی ون ٹی سپون میں اس میں سکھا دنیا ڈالوں گی ون ٹی سپون میں اس میں کٹیو ہی لال میں ڈالوں گی ون ٹی سپون میں پسیو ہی لال میں ڈالوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک چھوٹکی میں اس میں حلدی ایٹ کروں گی کلر کے لیے اور ہافٹی سپون میں اس میں زیرہ ثابت زیرہ ایڈ کر رہی ہوں اس کو ہم نے مسالے کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے نمک میں ایڈ نہیں کر رہی بکوز نمک میں نے پہلے پیاز کو لگا دیا تھا ہم اسی کے پانی میں سے ہم پانی ایڈ نہیں کریں گے پیاز نے اپنا پانی چھوڑا ہے اسی میں ہم مسالہ تیار کر لیں گے مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے تو اب میں ہاتھوں کو تھوڑا سا آئل لگا لوں گے ہاتھ پہ ایسے پھلا لوں گے آپ دیکھیں کیسے میں نے اسے پھلا لیا ہاتھوں پہ تو ابھی میں ایک ٹکڑا انڈے کا لوں گی اور اس کو میں بیچ میں رکھ کے اچھی طرح میں بند کر دوں گی تو دیکھیں کوئی مشکل نہیں ہے بہت آسانی سے بننے والی ریسپی ہے یہ انڈے کی شیپ میں نے اسے پکوڑے کو بند کر دیا ہے تو ابھی ہم اسی طرح سارے پکوڑے ریڈی کر لیں گے تو دیکھیں ہمارے پکوڑے سارے ریڈی ہو چکے ہیں تو ابھی جو میں ایک veut قbird میں جو ہے آئل کو اچھی طرح گرم کر رہے دوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اسی طرح میں سارے پکوڑے اس میں ایڈ کر لوں گے سب má Kia پکوڑے میں دیکھ سکتے ہیں اس کو میں گولڈن beau ainda کلر آنے تک میں اس کو فرائی کر لوں گی تو کلر ہمارا دیکھیں کتنا پیارا آ چکا ہے اب ہم اس کو اکے کر کے چلنی میں نکال لیں گے تو جی آپ دیکھیں کتنے پیارے ہمارے فرائے ہو چکے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے سیمپل سی ریسپی آپ ٹرائے کرنا انشاءاللہ بہت مزی کے بنیں گے اور مجھے بتانا آپ لوگوں کے پکوڑے کیسے بنیں ہیں ابھی میں آپ کو ایک پکوڑا کٹ کر کے بھی دکھا دوں گی تو آپ دیکھ سکیں اندر تک ہمارا پکوڑا پکا ہوا ہے بہت ہی سیمپل سی ریسپی ہے اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی لائک کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب ضرور کرنا تینکیو سو مچ